ان کی احمیت کا حاملہ ہے ایسا آقل کا اس جس کے لئے اللہ کا جنسلت اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اتفاقات حضرت پڑھائے حضرت ایمان نبکت ایسا مسئلہ ہے اس جس کے لئے یہ حکم ہوتا اور رضائے یعنی کامانا جنسل نہیں ہوتا ہے کیونکہ نبکت ایک ایسی خیلق ہے جو قصدی نہیں اپنی محنیت کی مادت اور ریاندت سے حاصل نہیں ہی دعا سکتی نبکت ایسا مسئلہ ہے رب بلکن جلال کی طرف سے ایک آدھا ہے جسے چاہے آدھا پڑھانے اور جسے چاہے تو آدھا نہ پڑھائے اس نے آدمی عدد نہیں اپنی نبیوں کا نام زندہ ہوا تھا اور ان ناموں کے بطا کر ہر نبی کو اپنے اپنے دور پہنے کے لئے رب بلکن جلال دنیا کے لئے کر محبوب فرناتا رہا اجیدہ ایمان جہاں تک نبکت کے تساسوں کا مصلہ تھا رب بلکن جلال اپنے اپنے اوطاع کے اندر ان نبیوں کو بھیجتا رہا کیونکہ ہر وقت ہی وہ ضرورت ہی اپنے آجی تھی اور نبی کے بعد نبی باتا رہا لیکن جب اپنے آجی میں نبکت ختم ہو رہی سرودت نبی اور کیامل تک ایک ایسے نبی کا آنا خرور تھا کہ جس کی نبکت کیامل تک نبکت ختم ہو رہی تو رب بلکن جلالی محمد رسطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پاہی اس میں آگے رہوبت کروا دی اور ایناتا دیا کہ اوہ میرے نبی آتے رہی آتھار رہاں میں آتے رہی انہائی تو رہاں والی آتے رہی اس میں جلال ختم بھی تھا میری جلال بھی تھی اگر میرے حکم و رضا کے باڑے اس میں جلال ختم بھی تھا وہ دنیا کے اندر دیگا جلال ختم بھی تک جلال ختم بھی تک اجیسے لیمان جاہر اس میں جلال ختم بھی تک いて موسیقی 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 تو جب سیرہ نے کہا تھا کہ آدھی سلطر مجھے جیدو تو حضور نے نبی بلکہ کیا فرمایا سمیچر کیلکے کو بھاکر فرمایا ملدور تو آدھی سلطر مانگتا ہے خدا رجلہ آدھی شکریتا تھا جس کے کبراہ سلطر میں محمد کی چان ہے میں تجھے یہ کائنات کی ایگر تکے کے برابر ہی جگہ نہیں دی اگر سلطر ہوگی تو متعلقات آپ کو حضور سردر کا آلی بنا دیتے بانے بانے وقت کا نبی بنا دیتے سابق ہوا کہ نقل میں نقومت یہ ایسا عزیٰ مسئل ہے کہ میرے آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے دورے تصریف حضور کر دی اور بلکایا آرہ آدم نبی جیساں نبی جعباتی میں آخری نبی ہوں اور میرے آخر نبی جیساں نبی جیساں اور کی تخیص کی ب regiment توانس Eles ہل نبی جیساں نبی جیساں trajectory اور overweight winning جیساں نبی جیسی توانسیوں muchosوں سبرب